الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علالانسان حین من الدہری لم یکن شیئن مذکورا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم العمیر یعنی سلام بھائیو قرآن مجید کا انتیس مبارہ ہے حسوس کی سیکنڈ لاس یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ دہار اس کی ابتدائی آیتیں ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بندے کے اوپر ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ کون سا وقت ہے بچے کی پدائے سے ایک سیکنڈ پہلے ایک منٹ پہلے ایک مہینہ پہلے سال پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں بھٹو ساب آ رہے ہیں کہ زیاؤلہ کا رہا ہے بچے کی پدائے سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے اور پھر جب اس کی ولادت ہوتی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے پھر وہ دنیا میں آ کر اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرے اس کا بڑا نام اوچا ہوتا ہے بڑا شہرہ ہوتا ہے واہ واہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا پھر ایک وقت آتا ہے کل نفسن ذائقہ تل موت آ جاتی ہے جب موت آتی ہے بندہ کہتا ہے ایٹے پولینے سکدا ایٹے پولینے سکدا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے لوگ چہرے بھول جاتے ہیں شکلیں بھول جاتے ہیں نام بھول جاتے ہیں ذکر ختم ہو جاتا ہے لیکن فرمائے میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اپنے جیسا تھوڑا سنچی آواز سے بھولو اپنے جیسا سرکار ابھی تشریف نہیں لائے آپ کا ذکر پہلے ہی ہو رہا ہے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے انسان کون ہے مجھے بھولو انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے جب آدم علیہ السلام کے بدن میں روپ ہوں کی گئی آپ نے جب نگاہ اٹھائی تو آپ کی نگاہ عرش اولا پر گئی اور وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا لکھا ہوا تھا جی تھوڑا سا انچی آواز سے پڑھ دو اچھا ایک اشارہ کروں پریشان تو نہیں ہوں گے آدم علیہ السلام نے کس سے پڑھا تھا نہیں سمجھ لگی آپ کا کوئی استاد ہے بولو تسریح آپ کو پہلے پڑھانے والا کوئی بندہ ہے ہی نہیں آپ نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی لکھا ہوا کلمہ پڑھ لیا اس سے پتا چلا کہ اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب خود سکھا کے بیجتا ہے آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتلا ہوں میرے پاس ایک کتاب تھی غلام احمد قادیانی قذاب کی حیات زندگی کے حالات لکھے ہوئے تھے اس میں یقین دانا مجھے پڑھ کے بڑی ہسی آئی وہ خود اقرار کرتا ہے اپنی حالات زندگی خود لکھتا ہے کہنا نے کہا جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں کلاس میں سب سے نکمہ ہوتا تھا اس کی اپنی حالات زندگی لکھی کہنا میں کلاس میں سب سے نکمہ ہوتا اچھا جو پڑے لکھئے لڑکے ہیں وہ جانتے ہیں جو اگلے ڈیکس ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑے شائننگ بچوں کو بٹھائے جاتا ہے اور جو سب سے نکمہ ہوتا ہے اس کو کہنا نے کہا مجھے سب سے انڈ پر بٹھاتے تھے اور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا میرا استاد میرے کان بڑے کھینجتا تھا کہنا نے کہا اس نے کان کھینج کھینج کہ اتنے لمبے کہا دیا کہ ابھی تک لمبے ہیں میں نے وہ مرضائی سے کہا میں نے کہا بدبخت ہو اس کو نبی مان دہے ہو یاد کوئی شرم کرو یاد شرم کرو یاد آدم علیہ السلام ابھی نگاہ اٹھائی ہے کلمہ شریف لکھا ہوا ہے عرض کرنے کے ہے مالک و مولا یہ کس کا نام ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے دیکھو لا الہ الا اللہ جہاں اللہ کی ہے ختم ہو رہی ہے وہیں سے محمد کی میم شروع ہو رہی ہے اللہ یہ کس کا نام ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے تو رب تعالیٰ نشات فرمائے آدم علیہ السلام اگر اس نام والے کو بنانا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا نہ زمین بناتا نہ اسمان بناتا نہ لوح بناتا نہ کرسی بناتا نہ عش بناتا اگر اس نام والے کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا بات اصل میں یہ ہے کہ جو سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام دل میں نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں جیسے کوئی عام بچہ پیدا ہوا ایسے ہی سرکات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لے آئے ہمارا اقادہ اقیدہ ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مغبور کو بڑے احتمام سے بجا ہے بڑی شان سے بیجا ہے اب میں چند ایک آپ کو مثالیں دوں گا یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے خانے کعبے میں تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے لوگ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اور اپنی اولاد کا نام بھی بوتوں کے نام پر رکھتے تھے کس کے نام پر رکھتے تھے یار بڑے غور سے سننا سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی تو کسی بوت کے نام پر ہو سکتا تھا نام رکھا جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اتمام کر دیا ان کے والد کا نام پہلے ہی عبداللہ رکھوا دیا اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کو ہی کہے گا تو جب ان کے والد کے نام کے اندر بوت کا نام ہوا تو میرے محبوب کے نام کے ساتھ بوت کا نام آئے گا لہذا ان کے والد کا نام پہلے ہی عبداللہ رکھوا دیا اور دوسری بات سنو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے جہاں میرا ذکر ہو وہیں میرے محبوب کا بھی ذکر ہو کلم شریف میں بھی جہاں لا الہ الا اللہ وہاں محمد اور ازان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ نماز کے اندر بھی اللہ نماز اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی السلام علیکہ ہے کے نہیں یار اور پھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد اچھا جو بندہ مسلمان ہے وہ تو پڑے گا محمد رسول اللہ کیا پڑے گا جی جب محمد رسول اللہ کو کہے گا تو محمد کے ساتھ اللہ کا ذکر آ گیا نا تو جو غیر مسلم ہے وہ تو محمد الرسول اللہ نہیں نہ کہے گا تو رب تعالیٰ نے ان کے والد کا نام عبداللہ رکھ دیا کہ جو محمد ابن عبداللہ کہے گا وہاں بھی میرا ذکر ہوتا چلا جائے گا پری پلاننگ ہے اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ ان کا نام بھی تو کسی بتھ کے نام پر رکھا جا سکتا تھا نا لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا جب سرکار کا ملاد پڑا جائے گا ان کی والدہ کا بھی نام آئے گا اور والدہ کا نام کسی بتھ پر ہوا تو پھر وہ شان عظمت باقی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تمام کروا دیا آپ کی والدہ کا نام ہی آمینہ رکھوا دیا ہے امانت والی کہ کائنات کی سب سے بڑی امانت کی امین یہی بننے والی ہے اور پھر جہاں سرکار کے ملاد کا ذکر ہوگا آپ کی ردائی ماں حضرت حلیمہ سادیہ کا بھی ذکر آئے گا ان کا نام بھی کسی بتھ کے نام پر رکھا جا سکتا تھا لیکن فرما ہے نہیں اس کا نام بھی پہلے ہی رکھوا دیا حلیمہ سادیہ ہلم والی بھی ہے اور سعادت والی بھی ہے کہ اس کی گود میں اللہ کا محبوب آ رہا ہے اور پھر مہینہ کون سا ہے یار اچھی آواز نہ بھول رہا تھا ربی ربل کا مطلب کیا ہے پہلی بہار پہلی بہار ہی سرکار ہے اور دن کون سا ہے پیر کا دن کیوں ہے پیروں کا پیر آ رہا ہے اچھا سب آپ بتلاو یہ پیر کے دن کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں انچی بولو یار یہ منڈے کیا ہے اصل میں یہ صحیح لفظ ہے مون ڈے چاند کے چمکنے کا دن ہے پہلے ہی احتمام کروایا اب اگلی بات سنو گے آپ کو بڑا مزا آئے گا تاریخ کون سی ہے اچھی بولو یار یہ بارہ تاریخ کیوں ہے کبھی سوچا ہے یہ گھڑی ہے نا اس پہ گنتی شروع ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ اور بارہ کیا اوپر آ کے فرمائے آخری نبی آگے ہیں آپ کے بعد آگے کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی تشریف لے آئے ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا نبی اور کوئی نیا نبی سرکار مدینہ راہ دے قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت بنائی گئی اور وہ عمارت ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہو گئی اگر آپ کو میں بڑی آسان سی بات بتلا ہوں آپ بڑی آسانی سے سمجھ لوگے یہ جو مسجد کا ہم مینار بناتے ہیں نا جب گو کے اوپر کھڑے ہو کے بناتے جاتے ہیں جب ہاتھ اوپر پہنچنا مشکل ہوتا ہے جب پھر کھڑا رکھ دیتے ہیں کھڑا رکھ کے پھر وہ گو بان کے پھر اوپر جا کے بنانا شروع اس طرح کھڑے رکھتے جاتے ہیں اور جب پھر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو نیشی آتے جاتے ہیں اور وہ کھڑے بھی اچھی آواز نہ بھولا فرمایا عمارت کے ساری ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہو گئی لیکن ایک اینٹ کی گنجائش رہ گئی فرمایا وہ آخری اینٹ میں آگیا وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں اور بڑی آسان سی بات بتلا دوں تمام آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہیں توریت زبور انجیل قرآن مجید تمام آسمانی صحیفے یہ سب کس کا کلام ہے انچی بولو جاہا اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں سب پر ہمارا میرے ایک سوال ہے توریت زبور انجیل آج کل اصل حالت میں ہمچی بولو اور قرآن اصل حالت میں ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون یہ میرا ہی ذکر ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں قرآن کی حفاظت کون کا رہا ہے انچی بولو جاہا تو اللہ تعالی نے پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نے لی ہے تو وہ بھی اللہ کا کلام پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی لہذا وہ اصل حالت میں نہیں ہیں قرآن کی ذمہ داری لی آج قرآن اصل حالت میں ہے میں کہتا ہوں پہلی کتابوں کی کیوں نہیں حفاظت کی ذمہ داری لی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں آپ کی امت آخری امت ہے اور ان کا جو دین ہے وہ قیامت تک رہے گا لہذا قیامت تک قرآن باقی حفاظت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں لہذا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے اس کے لیے بڑی ایک آسان سی آیت ہے بڑی آسان سی آیت ہے اور ہم جب ختم شی پڑھتے ہیں اس میں اس کو پڑھتے بھی ہیں مومن وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اس پر جو اتارا گیا ہے میرے محبوب تیرے اوپر یعنی قرآن میں چیز وما انزل من قبل اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اتارا زبور انجیل ساری کتابیں آگئی اور اگر بعد میں بھی کوئی کلام اترنے والا ہوتا تو رب فرماتا جو بعد میں اترے گا اس پر بھی ایمان رکھے اور اس کا ذکر نہیں ہے اس سے بتا چلا سرکار پر نبوت ختم ہو گئی اور وہی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے حضرت صاحب آج میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروض بات سنانے لگا ہوں ہو سکے تو یار اس کو نہ اپنے دلوں پہ نقش کرو آپ میں سے شاید کوئی بزرگ جانتے ہوں قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ حضب نالا ناح والے یہ مفتی آزم پاکستان تھے آپ کو بڑے بڑے جید علماء کرام جو ملیں گے وہ سید صاحب کے شاگر دیا اور ان کے شاگروں کے شاگر نظر آئیں گے بہت آپ کا فیض ہے اور الحمدللہ مجھے ان کی صحبت میں ملی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی بھی سعادتیں ملی بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر کسی نے سید صاحب کی کرامت دیکھنے ہے تو مجھے دیکھ لیں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا بی ایسی کا سٹوڈنٹ تھا فیزک کیمسٹری میت میں نائنٹین سیونٹی فائی میں میں نے بی ایسی کی تو سید صاحب کی صحبت مجسر آئی میرے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے تو ان کو کوٹھی وہاں ملی جہاں سید صاحب کی سامنے جمعہ کی نماز پڑھانے لوکوشاہ والی مسجد میں تو سید صاحب کی صحبت ملی تو سید صاحب نے فرمایا بیٹا قرآن حفظ کرو کیا کرو اونچی بولو یا اب آپ سمجھتے ہیں بی ایسی کے بعد حفظ کرنا لیکن سید صاحب کی نگاہ کرم تھی الحمدللہ آج تک قرآن پاک یاد ہے ایسی پھر قایہ پلٹی کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتے لائن ہی بدلتے سید صاحب کی بلا جمعہ پڑھا رہے تھے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جن دونوں میں مرزئیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو ایک مرزئی آیا اور سید صاحب کے ہاتھ پر اس نے بیٹھ کی اور توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا کیا ہو گیا پھر اس نے اجازت طلب کی کہ سید صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو میں مائی کے اوپر کچھ گفتگو کر لوں سید صاحب نے اجازت دے دی اس مندے نے بتلایا کہ میں قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا جوان بھی وہیں پڑھا لکھا بھی وہیں اور شادی شدہ بھی اسی خاندان میں لیکن کہلنے کا میری ایک بات کا کوئی جواب نہیں دے پایا ایک مسئلہ میرے ذہن میں ایسے اٹکا ہوا تھا کہ میں بڑے بڑے ان کے گرو گنتالوں کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے اس کا جواب دو کہلنے کا مجھے جواب نہیں کو دیتا تھا آخر کار میں ان کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں اور کہنے لگا یہ سارے میری بات یاد رکھ لو قیامت آ جائے گی کوئی مرضی قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکے گا وہ آپ بھی بڑی توجہ سے سنو وہ کیا سوال تھا مرسا غلام عمد قادیانی کو دو گروپ ہیں ماننے والے ایک ہے لہوری گروپ اور ایک ہے مرضی قادیانی لہوری گروپ اس کو نبی نہیں مانتے وہ کہتا ہے یہ مجدد ہے کیا ہے اور دوسرے اس کو نبی مانتے ہیں یہ بدبخت لائین پتہ کیا کرتا تھا جب لہوریوں کے پاس جاتا لہوری گروپ کے پاس جاتا وہ کہتا ہے میں نبی نہیں ہوں میں مجدد ہوں جو مجھے نبی کہتا ہے جھوٹے ہیں کذاب ہیں اور جب ان کے پاس آتا ہے کہتا ہے میں مجدد نہیں ہوں میں نبی ہوں جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ جھوٹے ہیں کذاب ہیں کہنا کہ میں بڑے بڑے ان کے علماء اکرام بڑے بڑے سکالروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھئی اگر اس کو مجدد مانتے ہیں تو نبی کی طرف سے جھوٹا بنتا ہے اگر نبی مانتے ہیں تو مجدد کی طرف سے جھوٹا بنتا ہے جھوٹا تو مومن نہیں ہو سکتا نبی کیسے ہو سکتا ہے یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ اس کو آن دی ریکارڈ بات ہے آج بھی جو لوری گروپ ہے اس کو نبی نہیں مانتے جب ان کے پاس آتا کہتا ہے میں مجدد ہوں نبی نہیں ہوں جو مجھے نبی مانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں تاکہ اور آپ کی طبیعت صاف ہو جائے سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی ایک مرتبہ یوں سمجھے ٹیک لگا کر ایزی ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں ایک سے آپ یہ عرض کرنی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی در خاموش رہے پھر فرمایا ہاں اس سے بزدلی ہو سکتی ہے پھر ایک سوال کیا یادم کیا مومن خائن ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی در خاموش رہے پھر فرمایا ہاں اس سے خیانت ہو سکتی ہے پھر رسول اللہ علیہ وسلم یادم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف نہیں فرمایا فوراں ٹیک چھوڑی فرمائے مومن اور جھوٹا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ارے جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو یقین جانو ان کے ماننے والوں پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے لیکن پھر میرا دل مطمئن کیسے ہوتا ہے مطمئن کیسے ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھانے والا کوئی نہیں بہتر سمجھانے والا لیکن ابو جہل ایمان نہیں لائے جن کے دلوں پر مہر لغجے جتنا مرضی سمجھاؤ وہ سیدھے نہیں ہوتے اب میں آپ کو اس کی چند باتیں بتلاتا ہوں یقین جانو اس قدر شرم آتی ہے اس نے خود دعویٰ کیا اس بدبقتیں پتہ کیا سوچا چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کریں گے تو لوگ مخالفت کریں گے کہ جناب سرکار کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ وسلم نے تو آنا ہے نا یہ کہلنا کہ میں مسیحی مہود ہوں میں وہی عیسیٰ ہوں جس کی بشارت آئی ہے حدیثوں میں آیا ذکر آیا ہے اور قرآن مجید چھٹا پا رہا ہے اس کا دوسرا رکو ہے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مُوتِي کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی موت سے پہلے انتقاد سے پہلے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا اب بھی ہو سکے اس قرآن پہ آیت کو پڑھنے وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِي قَبْلَ مُوتِي حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا قیدہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے نبی بن کے نہیں آئیں گے سرکار کے امتی بن کے آئیں گے حضرت امام مہدی وہ امامت کروانے لگیں گے وہ دعوت دیں گے جناب آپ آ کر آگے امامت کروائے تو آپ ارشاد فرمائیں گے میں سرکار کو امتی بن کے آیا ہوں لہذا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا اچھا اس نے دعویٰ یہ کیا میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے آنا ہے اور میں اگر ساری دنیا میں اسلام نہ پھیلا سکا تو میں جھوٹا ہوں گا کذاب ہوں گا جب یہ مرنے لگا تو لوگوں نے کہا یار ساری دنیا اسلام جب پھیلے آئی نہیں اس بدبخت نے پتا کیا جواب دیا کہاں نے کہا ستر ایسے نبی تھے جن کے کہے ہوئے باتیں غلط ثابت ہوئی میری غلط ہوئی تو پھر کیا ہو گیا اچھا پھر لوگوں نے سوال کیا یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے ماتذہت اندھے کو صحیح کوڑ کے مرض والے کو صحیح کر دے تھے مٹی سے پرندہ بنا کے پھوک مارتے تھے زندہ ہو کے اوڑ جاتا تھا جو کھا کے آہو وہ بطلہ دو جو گھر میں چھوڑ گا وہ بھی بطل کہاں نے ان کے اندھر تو کمالہ تھے آپ کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں تو آپ یہ کمالات کر کے دکھاؤ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جادو گھر تھے اگر میں جادو کو اچھا سمجھتا تو میں ان سے بھی بڑے کرتب کر کے دکھا دیتا اب نبی کو جادو گھر کہنا یہ تو کفر ہے کہنا وہ مس مریزم کی وجہ سے جادو کی وجہ سے یہ ایسا کام کرتے تھے اور میں اگر جادو کو صحیح سمجھتا ہوتا تو میں ان سے بھی بڑے کمالات کر کے دکھا دیتا پھر اگلی بات سنو یقین جانو دل کام جاتا ہے کہ یہ بدبخت کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ انسان کا جو پیٹ ہے نا پیٹ اس کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے نیچے فضلہ ہوتا ہے اوٹ پر خوراک ہوتی ہے دھیرمیان میں جھلی ہوتی ہے اوپر خوراک ہوتی ہے اور نیچے فضلہ ہوتا ہے اس بدبخت کی جھلی پھٹ گئی اور مو کے راستے سے یہی پہ پھگانا کیا کرتا تھا یہ غلاثت اس کو مو کے راستے آیا کرتا تھا اس قدر بدبخت منحوس اور پھر ماننے والے اس کے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگی ہوئی کہ وہ میرا مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مان کر اصل میں میں نے ایک چیز اور محسوس کی ہے یہ پھیلتے کیوں جا رہے ہیں بڑھتے کیوں جا رہے ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو پرچیز کرتے ہیں خیرتے ہیں میں آپ کو اپنا ذاتی ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت صاحب میں کافی عرصے سے نا مغلپورے چوک میں نا ایک مسجد ہے جامعہ مسجد انوار محمدیہ تو وہاں پر خطابت اور امامت بھی کرواتا تھا خطابت ابھی بھی جاری ہے میرے پاس نا ایک نوجوان لڑکا آیا نوجوان لڑکا آیا یہ میں آپ سب کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ان کے مکرو فریب سے بچ کے رہو مجھے کہلنے لگا آفی صاحب میں پریشان بڑا رہتا ہوں میں پریشان بڑا رہتا ہوں میں نے کہا یا تو پریشان کس وجہ سے ہے کہلنے لگا یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی میں پریشان کیوں ہوں خیر میں نے اس کو کریدنا چاہا میں کہا یا تم کرتے کیا ہو کہلنے لگا جی میں نے بھی یہ کیا ہوا ہے لیکن بے روزگار ہوں ملازمت نے مل رہی میں نے کہا تم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے کہلنے لگا ہا ایک بندہ مجھے ملا اس نے کہا بھئی ہم تجھے باہر کے ملک میں بھیج دیتے ہیں تنخواہ بھی مقول ملے گی کھانا بھی فری ہوگا رہائش بھی فری ہوگی اور تیرا پیسہ بھی کوئی نہیں لگے گا صرف اس کے بدلے میں تو ایک کام کر دے اپنے شناہتی کارٹ پر لکھوا دے کہ میں مرضی ہوں ہم تجھے پیسہ بھی کوئی نہیں لگے تنخواہ بھی مقول رہائش بھی اور کھانا سب کچھ فری ہوگا میں نے کہا پھر تم نے کیا کہنا میں نے لکھوا دیا میں نے کہا بدبخت سکون تو ایمان کے اندر ہے اسلام کے اندر ہے تو تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوگا تو یہ سکون کہاں سے ملے گا آج کے نوجوان نسل وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا چلو باہر جانا میں کسے طریقے نہ لوی جاؤ جاؤ سہی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اگر ناراض نہ ہو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر نہیں رہی ایمان ہمیں ملا ہے مفت میں گھر میں پیدا ہوئے کان میں ازان آگئی دین کی خاطر ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی نہیں ہے مفت میں دین مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے ایزی کم ایزی گو مال مفت دل بے رہم ہوتا ہے نحضہ کئی ایسے بندے آپ نے دیکھی ہوں گے وہ کہتا ہے ایمان پلے روے نہ روے دولت آنی چاہیے دولت کی خاطر بک جاتے ہیں اگر آپ ازات اپنے ایمان کا کچھ جائزہ لینا چاہیں جائزہ لینا چاہیں ویسے تو ایک بات یاد رکھو الحمدللہ ہم سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی یقین ہے ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ تا بات ہے کچھ بندے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے گناہوں بری زندگی بسر کرتے رہتے ہیں ان سے کوئی یاد نماز پڑھے اگر اوہ اللہ بڑا کریم ہے یاد شراب نہ پیائے اگر اوہ اللہ بڑا کریم ہے یاد یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا اسلام اس کی اجازت ہے سرکار کی شفاعت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا کریم ہے میں اس کو ایک چھوٹیشی مثال دوں گا آپ بڑی آسانی سے میری بات سمجھو گے حضرت صاحب آپ بتلاو آپ کی زمین ہو آپ اس پہ حال بھی نہ چلاو بیج بھی نہ ڈالو پانی بھی نہ دو کھاد بھی نہ ڈالو اور کہو ہم بڑے وڈے وڈے لگ جانگے لگ جائیں گے گندم بڑی اچھی اللہ بڑا کریم ہے لگا دے گا گندم لگ جائے گی نہیں بھائی طریقہ کار کیا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ادا کریں ہم حال بھی چلائیں بیج بھی ڈالیں کھاد بھی ڈالیں اور اس کی حفاظت بھی کریں اور بار بار مشکیں پانی بھی ڈالیں جیسے میاں محمد رحمت نے فرماتے ہیں مالی دا کام پانی دینا مشکہ نہ پاوے وہ مشکہ پاوے فرمائے مالی دا کام پانی دینا تے پر بار مشکہ پاوے مالک دا کام پھال بھولانا لاوے یا نہ لاوے اور جو مالی دا کام ہے وہ اپنا کام کرے ہم مالی ہیں ہمیں چاہیے نیکیوں کا جو ہے وہ ہم پانی دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے اور آگے مالک کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے یہ ہے سئی طریقہ یہ ہے سئی عقیدہ بات سمجھ آئیے اچھا چلیں میں اس بات ایک طرف رکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی امید رکھتے ہیں سرکار کی شفاعت پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن اس بات سے تو آپ سب متفق کہنا جنت میں اللہ کی رحمت سے مسلمان ہی جائے گا کافر سرکار کی شفاعت سے مسلمان ہی جنت میں جاگا کافر ہمچی بولو یار آواز کم ہوئی ہے اس میں تو شک شبہ والی بات کوئی ننہ ہے تو پھر ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یار ہم تو ہم رہ گئے صحابہ اکرام کو بھی ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ارزکت ہے یار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے مندر ایمان ہے کیا نہیں ہے دیکھو بھئی میں کہتا ہوں میرے پاس تصмиح ہے آپ کے تردے دکھاؤ میں کہتا ہوں دیکھو یہ تصمیح ہے یہ دیکھ ہی جا سکتی ہے اب میں کہاں مرے پاس ایمان ہے آپ کے ترد دکھاؤ دکھا سکتا ہوں تو کیسے پتا چلے ایمان ہے کے نہیں ہے اگر ٹیسٹنگ بتلا دوں کر لوگے ٹیسٹ اپنی ایمان کو بولو تو سیار کر لوگے لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کیا گیا ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے اندر ایمان ہے کے نہیں ہے سرکاس نے ایسا کمال جواب دیا فرمایا جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے سمجھانا دولت ایمان موجود ہے اور اگر اچھائی برائی میں تمیز ہی ختم ہے پھر ایمان کی فکر پیدا کرو یا حجبان نے کہا رہا سب جائز ہے اے مولوی ڈھراندے نے سب جائز کیسے ہو گیا حلال حلال ہے حرام لا يستوی اصحاب ناری و اصحاب الجنہ جنتی دوزخی برابر ہے مومن اور فاسق دونوں برابر ہیں نہیں ہو سکتے اچھا ایمان چیک کرنا ہے تو ایک اور نسخہ بتلا دو ہنچی بولو لوڑ ہے آواز کم ہو گئی ہے سب کو ضرورت ہے لو حضرت صاحب یہ ایسا کمال نسخہ ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت خود ہی چیک کر لیا کرو کر لوگے چیک جیسے تھرما میٹر نہیں ہوتا منہ خود ہی لگا کے چیک کر لیا بغار ہے کہ نہیں ہے داکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسا نسخہ دوں آپ خود ہی چیک کر لیا کرو بتا دو نسخہ جو اپنا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے مسجد میں چلا جائے کہاں چلا جائے یا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے گو جرے اونگرے نظر بیدار ہو جانے یقین جانے ہو بڑی زبردست گلہ تان دسان لگا ایتان عام جلسیں تھی نہیں گلہ ملن گیا عام جلسیں تھی ایسی جندہ دیاں ٹکٹا مانڈنیا پا میں کوئی ماں باپ نو قتل کر کے ایسی جندہ دیاں ٹکٹا مانڈنیا پا میں شراب بھی یہ زانی ہے ایسی جندہ دیاں ٹکٹا مانڈنیا جنت اتنی سستی نہیں ہے ایمان چیک کرنا ہے تو کہاں چلے جاؤ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولے ایک دوہ پھر اچھی آواز نہ بولے فرمائے اگر مسجد میں جاکا تیرے کلیجے میں تھنڈ پڑ گیا سمجھ جاؤ ایمان موجود ہے کیونکہ مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے پانی کو مچھلی مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑبتی ہے مومن مسجد سے باہر ہے تڑب رہا ہے اور یاد دیکھیں ازانی آواز سے نہیں آئی اور یاد ٹیم سے نہیں ہو گیا یاد دیکھیں کہ نے وقت نماز لنگ دیں گیا تڑب رہا ہے جیسے ازان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے فرمائے سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے اور اگل مسجد میں جا کر پریشان ہو گیا ہے بھاگنے کی سوچ رہا ہے مولی دے گلے پہ گیا مولی صاحب ایڈیا لمیہ رکھاتا تانتے کام کوئی نے میری پیچھے دکان پہ یہ جلدی جلدی تھونگے مار کے وہ جا رہا ہے جیسے کوئی کلاشن کوف لے کے پیچھے تو دو سگنڈ بوتے لائے تان اڑا دیا جائے بھاگتا ہے فرمائے اگر مسجد میں آکا دل نہیں لگ رہا بھاگنے کی سوچ رہا ہے تو سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے کیا آ گیا ہے کچھ ہی بول دیو یار کیونکہ منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید میں ہے ایک پرندے کو پنجرے میں ڈال دو ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار چھوٹا سا سرہ وہ بھاکے گیا فرمائے یہ بھی آتا ہے ٹکرے مار کر وہ بھاکے جاتا ہے اچھا میری بات سمجھ جاری ہے آپ کو میری باتوں کا جواب دوگے صرف آواز کے ساتھ جواب دینا جس نے ایمان چیک کرنا ہے کہاں آ جائے مسجد میں اگر مسجد میں آ کر کلیجے میں تھڈ مڑ گیا تو اندر کیا ہے اور اگر مسجد میں آ کر دل نہیں لگنا بھاگنے کی سوچیں اندر کیا آ گیا ہے تو جڑا مسیطے وڑدہ ہی نہیں ہو دے اندر کی یہ گاویں میرا عزیز صاحب ایک کلپ ہے پوری دنیا میں الحمدللہ وہ سن کر پتہ نہیں کتنے ہزاروں بے نمازی نمازی بن گیا آپ سرچ کریں گے نا اس کا ٹائٹل ہے مہمان کی تین قسمیں مہمان کی یہ فیس بک پر جائیں گے یوٹیوب پر جائیں گے آپ کو وہ مل جائے گا کلپ مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہیں پہلی قسم کا مہمان آ جائے ہم کہنا یار آ گیا وے جاوے ہی نا عزیز صاحب بے جاؤ جا کے کی کرنا جائے اوہ چاہ پی کے جاؤ روٹی کھا کے جاؤ ایڈی جلدی کی جان دی لوڑے میں کہنا آ گیا رہ جان ہی نا یہ مہمان کی کون سی قسم ہے دوسری قسم آ گیا میں کہنا فڑا فڑ نکلے اچھا یار کوئی ضروری کھا لے تو فون دے کھا لی نکلو فڑا وات یہ مہمان کی کون سی قسم ہے تو تیسری قسم ہے میں کہتا ہوں میرے کا آرچہ وڑے ہی نا میرے کا آرچہ یہ مہمان دی تیجی قسم ہوئی پہلی قسم کون سی ہے آ جائے تھے دوسری قسم آ گیا تھے اچھی بولو یا ذرا یقین دانا بڑی زبردست کھال کرنا آ گئے تھے فڑا فڑے تیجی قسم کھا لی ہے یار مسجد کرا کہا رہے چیسی اللہ دے کہا چیسی میں مہمان دی کھا لی کھا لی ہے ہر بندہ اپنے گرے بانچی چاہنکے دیکھے اگر مسجد چاہیا ہوئے نماز پڑھ کے پھر وہا یا تو جانتا نہیں ہاں فجی میں ذرا تصویح پڑھ لوں میں ذرا قرآن پڑھ لوں اے دا مطلب پہلی قسم رب کرنا ہے بہت جاؤے بہت جاؤے ہوئر بہت جاؤے ہوئر بہت جاؤے ہوئر بہت جاؤے تیجیڑا مسید اے آیا جلی جلی ٹھونگے مار کیا ہو گیا ہوئے اے دو جی قسم رب نہیں چاہنا میرے کھاچی بہت ہی ڈیٹا نکلا بار پڑھا چلے نکلا تیجیڑا مسید اے وردہ ہی نہیں انہا اپنی قسمت اے آسو بہانے چاہی دنے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے تھے اس قدر ناراض ہو گیا ہوئے انہا اپنے کھاچی وارنہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ حضرت سام میرا عقیدہ ہوئے تُسھی پتہ نہیں یا اتفاق کرو یا نہ کرو مسجد اے چیوندار عبدی تفیق نال جاندے اپنی ہمت نال ہنچی بولا اپنی ہمت نال اگر نہیں سمجھا رہی میں اور مثال دے جاؤں آج ہماری مساجد میں جو سہولت مجسر ہے عام گھروں میں نہیں ہے ایسی لگے ہوئے کاربیٹ بچھے ہوئے پکھے لگے ہوئے گرم تھندے پانی رہا بندو بس ہونا تے چاہی رہا پورا پینڈ میں سیتے آ جاوے لیکن آندہ ہوئی ہے جن رابط اللہ انچی بولو رابط اللہ یار اگر ہاں لیوی سمجھ نہیں آری میں اور بڑی آسان زبان استعمال کر لیا ایک بندہ ملازم سی اپنے شیٹھنا سفر کردہ جا رہا سی ملازم نمازی سی شیٹھ بھی نمازی سی چل دے چل دے نماز دا ویلا ہویا کیے ویلا ہویا جی اور کہنے کا سیتھ جی نماز پڑھ لئی ہے اور کہنے کا مسیط آئی تے پڑھ لئی مسیط آئی تے کچھ ہی بولو مسیط آئی تے چلے چلے مسیط بھی ہے جی میں تاڑی تھانے آلی مسجد دے گئی ہے سڑک دلتی ہی ہے نا شیٹھ بار کھلو گیا تو ان کا نجاج آ کے نماز پڑھ لیا وہ اندر گیا نماز پڑھ لگ پہا نماز کی کوئی سرور آیا سجدے لمبے ہو گئے کوئی رکوع لمبا ہو گیا کوئی قاعدہ لمبا ہو گیا وہ بار کھلو تاں پریشان ہو گیا تب بار کھلو کے آواز کی دینا اے اے تو بار کیوں نہیں آ رہا اے اور کنے تن اندر پھار لیا ہے کہنے تن بار نہیں آن دینا کہنے جی رہا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے بار نہیں آن دے رہا بھائی اے دکھو میرے ہاتھ بندے ہوئے اگر مہمانہ جی دو جی کے سمجھے یا تی جی کے سمجھے کہ آؤ آج رابنا صلاح کر لو اللہ تعالیٰ صلاح تے راضی جی مار گئے کہ پھر اسی کا مانگے راب راضی ہو جا کہ پھر راب نے راضی تو اسے کہا کہ جی رابنا صلاح کرندہ طریقہ کیے تے طریقہ بھی تان میں قرآن چودہ سے نمہ کر لوگے صلاح آواز کٹ گئی ہے یقین جانو میں تانو سچی گلدہ ساں حقیقچ دیکھا جاوے آج رابط اللہ ساڑھے ساریاں تے بڑا سخت ناراں سے یار ساڑے فلسطین دے ہوتے کساں بچے نو زبا کیتا جا رہے ہوئے اور اسی انہ دے خلاف آواز بھی نے اٹھا سکتے اسی انہ نو پانی ڈائی کو کوٹ بھی نے پیاس سکتے بے بسیدہ عالم ہے وے کہ اسرائیل دے ارد کی سارے مسلمان مبالک نے ایک پانی ڈا کوٹنے کی زبا پیاس سکتے پھر آج اے ساڑے تے مہنگائی دے عذاب ہے کے نہیں ہے حضرت صاحب اس نے لوگ وڈا عذاب کی ہوئے گا ایک ایک زلے دیوچوں روزانہ ہزارہ دی تعداد تے بچیاں ناسکے جاری ہیں نے لاب میریج کرواری ہیں ماں باب دا عذاب و احترام ختم ہوگئے حلال حرام دی تمیز ختم ہوگئے خدا رہا آو اللہ تعالیٰ نال صلح کر لگو رب تعالیٰ نال صلح کر لگو